خواتین و حضرات کسی بھی پروجیکٹ کو سکسیسفلی کمپلیٹ کرنے میں اس کے پروجیکٹ ڈیلیوریبلز مائل سٹونز ان کو فگر آؤٹ کرنا اور ان کو ریکارڈ کرانا بہت ضروری ہے جب میں کہتا ہوں ان کو فگر آؤٹ کرنا یہ آپ کے انڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ ڈیلیوریبلز ڈیٹ کیا رکھتے ہیں اور وہ کیا کیا ڈیلیوریبلز ہیں جن کی بیسک پہ آپ کمپلیشن پہ پیسے کمائیں گے اور دوسرا کہ آپ مائل سٹونز ان کے اندر کیسے سیٹ کرتے ہیں تین چیزیں پروجیکٹ ڈیلیوریبلز میں بہت امپورٹن ہیں سب سے پہلے ڈراف فیس ایکزامپل دے کے ڈسکس کریں گے دیکھئے میں نے آپ کو بتایا میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں اب ڈراف فیس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے کسی امپلائر نے لوگو کا پروجیکٹ اوارڈ کیا اور میں نے اس کی پرائس رکھی سو ڈالر جس فور ڈسکسن سیک جناب جب پروجیکٹ اوارڈ ہوگا اس کے بعد میں نے ایک ڈیفرنٹ لوگو کے سیٹس بھی تو دینے ہیں نا میں ایک لوگو پہ تو نہیں امپلائر کو کنونس کر سکتا مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ میں آپ کو یہ تین یا چار ڈیفرنٹ سیمپلز دے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ڈراف فیس اس ڈراف فیس کے ساتھ اسوسیائیٹڈ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ٹائم لائن اور دوسری پرائس اب ٹائم لائن جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ چونکہ یہ ڈراف فیس ہے اور آپ لوگو کا آرٹ ورک کریئٹ کر رہے ہیں اور بائی دوئے لوگو کس ایک اگزامپل دے رہا ہوں آپ اس کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے کام کے ساتھ اپنے سکل سیٹ کے ساتھ تو جب آپ ڈراف فیس کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ جناب اتنے ٹائم فریم میں میں یہ ڈیلیوری کر دوں گا اٹھ کود بی ٹو ڈیز اٹھ کود بی ون ڈی اٹھ کود بی فائیو دیز بیسٹ اون یور ٹائم این ایکسپیرینس اور دوسرا اس پرٹیکلر ڈراف فیس میں پرائس کیا اسوسیائیٹڈ ہے تو ظاہر ہے ڈیلیوری ٹائم بھی آپ کو دینا ہے اور پرائس بھی آپ نے دینی ہے یہ دونوں چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ہمیشہ یاد رکھئے گا دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی دوستو ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم بات بھی کریں گے بہت جب آپ کو پروجیکٹ روارڈ ہو جائے تب فری میں نہیں ہوتی پروجیکٹ سے پہلے بہت کچھ فری میں گیون ٹیک چلتا ہے سو ڈراف فیس میں کائنڈلی ان دو باتوں کا خیال ضرور رکھئے گا کہ آپ کس ٹائم فریم کو مد نظر رکھتے ہوئے آوٹپوٹ دیں گے اور اس کے ساتھ اسوسیائیٹڈ پرائس کیا ہے دوسری بات جناب فائنل آوٹپوٹ بیسٹ آن ڈرافٹ امیجن اسی گرافک ڈیزائننگ کی ایکزامپل دیتے ہوئے خواتین و حضرات میرا لوگو اپروف ہو گیا کلائنٹ کہتا ہے ان رنگوں کو یوز کر کے کمو بیش یہی مجھے ڈیزائن پسند ہے اس کا مطلب کام ختم ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے فائنل آوٹپوٹ دینی ہے اس کا ٹائم بھی تائین کریں اور اس کا پرائس بھی تائین کریں جناب پہلے مائل سٹون چونکہ ڈراف فیس تھا اس کو اتنے دن لگے اور اس کی یہ پرائس تھی باقی کی اب آوٹپوٹ کمپلیٹ ہو گی ہے اس کا یہ ٹائم لائن ہے چار دن اور لگیں گے اس کو فائنل کرنے میں یا چار گھنٹے اور لگیں گے میں ویسے گھنٹوں پہ بلیف کرتا ہوں دنوں میں بلیف نہیں کرتا پہ آپ چونکہ بگنر ہیں آپ اپنی پیس پہ دیکھ لیجئے اور دوسری بات کہ اس پرٹیکلر مائل سٹون کے اتنے پیسے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے سو ڈالر کی ایکزامپل آپ کو اس پرٹیکلر ڈیلیوری بل کیس سے ریلیٹڈ دی تھی تو میں پہلے فیس کے پچیس ڈالر رکھ لوں دوسرے فیس کے جو کہ آوٹپوٹ کا فیس ہے اس پہ میں پچاس ڈالر رکھ لوں اور پھر باقی کے پچیس ڈالر جو تیسرا پوائنٹ ہے ڈیلیوری بل آوٹپوٹس یعنی کہ جب میں نے لوگو کمپلیٹ کر دیا تو اس کے جتنے بھی فارمیٹس ایمپلائر چاہتا ہے ہائی ریز سورس فائل کیونکہ ظاہر اگر وہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہائی ریزولیشن چاہیے نا چھوٹا آرٹ ورک تو نہیں چلے گا جو کہ لو ڈی پی آئی ہوتا ہے ساتھ ساتھ ایمپلائرز یوجلی پریفر کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف آوٹپوٹ ان ڈیفرنٹ فارمیٹس مسال کے طور پر لوگو کی ایکزامپل دے دیں جے پیک ایک فارمیٹ ہے پی این جی ایک فارمیٹ ہے گیف ایک فارمیٹ ہے تو وہ ایمپلائر کے ڈسکریٹ پہ ہے ایمپلائر پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کیا کیا آوٹپوٹ چاہتے ہیں بات اس فائنل آوٹپوٹ کے میں کچھ گھنٹے دوں گا اور اس فائنل آوٹپوٹ کی ایک پرائیس ہوگی جو کہ پچیس ڈالر ہے سو ڈالر کی جو ریمیننگ پرائیس ہے اور پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا فر ایمپلائر پر دسکشن سیکھ فر ایمپلائر پر جو آوٹپوٹ کے آرکر کیا اسی بھی سکلز سے ریلیٹڈ ہیں ڈیفائن ضرور کیجئے لیکن آپ کے ڈالر plane کرتے ہیں کہ آپ نے ایمپلائر کو ایک کانٹریکٹ میں باندھا ہوا ہے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنایا ہے اور اس کو بھی اکاؤنٹیبل بنایا ہے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنایا ہے کہ میں یہ کام ڈالیور کروں گا ایمپلائر کو اکاؤنٹیبل بنایا ہے کہ جب میں کام ڈالیور کر دوں تو آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں بہت شکریہ